چار سدہ کے مختلف کیمپوں میں رہائش پذیر سلاب سے متاثرہ لوگوں کو سہری اور آفتاری کے وقت کانا فراہم نہیں کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے متاثرین سلاب اپنے خرچے سے بازاروں میں کانی پینے کے اشیاں کے حصول کے خاطر مارے مارے پھرتے ہیں حکومت کی جانب سے سلاب زدگان کیلئے قائم چار سدہ کے مختلف کیمپوں میں سنکڑوں خاندان سہری اور آفتاری کے اوقات میں کانی اور ساپ پانی کی سہولت سے محروم رکھے گئے ہیں جن میں ڈسٹک ہیڈکوارٹر اسپتال کیمپ اور گلز ڈگری کالج کیمپ کے متاثرین سلاب کو شدید مشکلات کا سامنا ہے متاثرین سلاب مخیر حضرات فلاحی تنظیموں یا انجیوز کی جانب سے کانے کی فراہمی کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں جس کی وجہ سے اکثر متاثرین سہری کے وقت نہار موروزہ رکھنے اور آفتاری کے وقت ٹماٹر کی چھٹنی کانے پر مجبور ہو گئے ہیں ان کیمپوں میں مقیم متاثرین کے مطابق سہری اور آفتاری کے لیے ان کو خود بندبس کرنا پڑتی ہے جبکہ زلی انتظامیہ کے مطابق متاثرین سلاب کو ان کیمپوں سے منتقل کر کے کسی اور کیمپ میں رکھنے کا سوچا جا رہا ہے جس کے بعد وہاں ان کو کانا اور دیگر سہولیات فراہم کیا جائے گا کفایت اللہ اے نیوز چار سدہ